بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک مقاولہ سنا تھا کہ تعلیم حاصل کرو خاتم چین جانا پڑے ہیں اسی سلسلہ میں ہم لوگ ڈسٹرک حافظہ باز سے آج اتفاق سے ہمارا یہاں آنا ہوا ہم اس وقت سپیریٹ سائنس ہائر سکینڈری سکول مزفرگر میں کھڑے ہیں یہاں کے تعلیمی نظام کو دیکھ کے اور بچوں کے ساتھ وہ جذبہ وہ محبت دیکھ کے یہاں کے پرنسپل جناب روز صاحب سے ہماری گفتگوئی اور بڑا اچھا لگا وہ ہمیں اپنی سٹوری بتا رہے تھے سکول کی ہسٹری بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح ایک ٹیچر کے شعبہ کو انہوں نے اختیار کیا اور آج تک 1991 سے لے کر آج تک وہ کس طرح اپنی یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام فرس او فال بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا اور سیکنڈ ون میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پیشن جو ہوتا ہے آپ کے اندر میں جو نظر آیا جو بھی کام آپ سوچتے ہیں ٹھانتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں یہ چیز آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملتا ہے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں نے استاد بننے کا سوچ لیا کہ میں نے ٹیچنگ کو پروفیشن کے طور پر اختیار کرنا ہے تو پھر میں نے یہ بھی سوچا ابھی کس طرح بچوں کو پڑھایا جائے گا جو فروٹ فل ہو با مقصد ہو دنیا میں جو تعلیم ہے وہ دو قسم کی ہے ایک تعلیم برائے تعلیم ہے اور ایک تعلیم برائے حصول جوب کہلیں یا بزنس کہلیں یا کاروبار کہلیں جو تعلیم برائے تعلیم ہے اس کا ہمارے جیسے ترقی پر مالک میں کوئی رواج نہیں ہے وہ دنیا کے انتہائی ترقی آفتر لوگوں میں یہ بات پائیاتی ہے جیسا کہ آج کل کوویڈ ہے تو کوویڈ پر جتنا بھی کام ہو رہا ہے انہی ملکوں میں ہو رہا ہے جہاں تعلیم برائے تعلیم ہے ہمارے ہاں کیونکہ رسارچ کا اس لیول پر سسٹم ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ علم انسان میں شعور اور آگہی پیدا کرتا ہے اسے شناخت دیتا ہے اپنی بھی شناخت دیتا ہے اور معاشرے کی بھی مذہب کی بھی اخلاقیات کی بھی تو جس میں شعور آتا ہے تو اس میں تبدیلی بھی آنی چاہیے کہ وہ تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہے کیوں کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کیوں کوئی شخص انجینئر بننا چاہتا ہے کیوں کوئی شخص پروفیسر بننا چاہتا ہے کیوں کوئی شخص وکیل بننا چاہتا ہے اگر وہ اس چھوپے کو اس سوچ سے ایڈاپٹ کرے گا کہ میں نے معاشرے کو سرو کرنا ہے روزی تو وہ کما ہی لے گا نبی پاس صدی اللہ فرمان ہے کہ روشندان اس لیے بناو کمرے کے اندر رکھو کہ اس میں سے ازان کی آواز آئے روشندان ہوا تو خود بخود آ جائے گی اچھا یہ بارڈنگ سسٹم مختلف میں نے یہاں پہ دیکھا بھی ہے اب ضرور بھی کیا ہے پنجاب سے سندھ سے سرہت سے بلوچستان سے بچے یہاں پہ آکے پڑھتے ہیں مختلف سوبوں سے مختلف فیملیز سے یہ تھوڑا مشکل نہیں ہو جاتا ہے یہاں پہ ان کو منیج کرنا یہاں پہ ان کے کلچر کو اور ان کی جو خصوصیات ہوتی ہے ان کو لے کے چلنا اور تعلیم حاصل کروانا اس طرح سے جی بالکل یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ یہاں مختلف زبان کے لوگ کٹھے ہاں ہو جاتے ہیں مختلف کلچر کے بچے یہاں کٹھے ہوتے ہیں لیکن ایٹماسفر اس ٹائپ کا ہم نے ڈیویلپ کیا ہوا ہے کہ وہ سب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سپیرر فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں وہ اپنی شناخت کھو کر اپنی شناخت بطور سپیرر کے تعلیم ان کے بنا لیتے ہیں جس وعی سے وہ اس ٹریک پر چلتے رہتے ہیں جو انہیں ہیں جس پر ہم انہیں لے کے چلتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا شروع میں تو کرنا پڑتا ہے لیکن وہ آہستہ آدھی ہوئیتے ہیں دوسری یہ بات یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ صبح اٹھانا ہے نماز پڑھانی ہے اسمبلی ہے تعلیم ہے اور ان کے جو پڑھائی کے دورانی ہیں وہ اس انداز میں رکھے جاتے ہیں کہ وہ تھکیں تھکیں ان کو تھکاوٹ محسوس ہونا ریلیکس ریلیکس بول کے اندر وہ پڑھتے رہے شام تک ہمارے فکاتے کار چلتے ہیں لیٹ آورز تک لیکن ہم ان کو وقفوں کے اندر لے کے چلتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں جس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں یہ مظفرگر جنوبی پنجاب کا ایک شہر ہے جنوبی پنجاب میں مومن سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم کی شرہ بہت کم ہے لیکن اس جیسے شہر میں اتنا زبدس آپ کام کر رہے ہیں یہ کانسپٹ کہاں سے آیا اور آپ نے کب سوچا کہ ایک اچھا اور بہترین اور کوالٹی ایجوکیشن کے اعتبار سے ایک سکول ہونا چاہیے جو کہ یہاں میں دیکھنے کو بھی ملا اور یہاں سے بچے پڑھ کے سی ایس ایس پاس کر رہے ہیں کانسپٹ ہے بنی طور پر تو اس کا فاؤنڈر جو ہے وہ اللہ شیخ جبیل کوشری قریشی مرہوم انہوں نے یہ کانسپٹ دیا ہے انہوں نے یہاں میں سالی اسکول بنایا ہے ٹی ایٹ میں اور وہ بچوں کو آٹھویں دیکھ پڑھا کے کیڑڈ کالجز میں بھیجتے تھے ان کی یہی سوچ تھی کیڑڈ کالجز میں جو بچہ چلا جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے ہم نے یہ سوچا بھی جو کیڑڈ کالجز میں نہیں جاتا وہ کیا کرے گا ہم نے ان کے لئے سکول بنایا اسی طرز کے اوپر جو کیڑڈ کالجز کی ایڈوکیشن ہے جو ان کی ٹریننگ ہے اسی کو سامنے رکھ کے ہم نے یہاں پر یہ نائنس ٹینتھر فرسٹر سیکریٹ شروع کی اور یہ صرف کہنے کی حد تک ہے جنوبی پنجاب جو ہے وہ تعلیم کے لحاظ سے پس باندہ ہے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرک مزفرگڑ ہمیشہ لاہور کو کمپیٹ کرتا ہے باقی تو ہمارا کس سے مقابلہ ہی نہیں ہے اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹری بات ہے ڈاکومنٹیشن کے تحت کہہ رہا ہوں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ لاہور کے ڈسٹرک کے کتنے لڑکے ڈاکٹر بنے ان کا میرٹ بنا اور مزفر کتنا بنا ہماری ہر سال دوسری تیسری پوزیشن ہوتی ہے پنجاب میں میڈیکل کے لحاظ سے اور جہاں تک تعلق ہے آرمی میں بچوں کے جانے کا جتنے بھی سیولین کی سیٹیں ہیں سارے بچے ہمارے سکولوں کے فارغت تصحیل ہیں آٹھویں سے لگے میں باروی تک سارے یہیں سے جاتے ہیں جتنے بھی سیولین ہیں حسن عبدال میں سب سے بڑی ریشو ہمارے ڈسٹرک مزفرڑ کی ہے تو سی ایس ایس کا امتیان ہو یا پی ایم ایس کا امتیان ہو یا کسی بھی کمپٹیشن کا ازام ہو آپ کو مزفرڑ نمائن نظر آئے گا وہ بنیادی وجہ وہ ہی ہے کہ ہم بچے کو پہلے دن سے تیار کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے زندگی میں عملی طور پر کوئی اچیومنٹ حاصل کرنی ہے اس کے لیے اور دوسری یہ ہے کہ ہم اس کے مزاج کے مطابق اس کو بتاتے ہیں کہ آپ اس شعبے میں چلے جائیں سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ہر جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ کانسلنگ ہے ہم ایف ایسی میں سیکنڈر میں جو بچہ آخری مراحل میں داخل ہوتا ہے تو ہم اس کی کانسلنگ کرتے ہیں کہ اس نے کیا بننا ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کیوں بننا چاہتا ہے کیا اسے ڈاکٹر بننا سوٹ کرتا ہے اس طرح سے ایک آدمی بیٹا ایک بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا ہے والدن بزید ہیں ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس کے رجحان جو ایج نیڈنگ کے طرف آپ سے کیوں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یہ ایم ایسی فیزنس کرنا چاہتا ہے یہ لاغ کرنا چاہتا ہے یہ بزنس میں جانا چاہتا ہے بچے کی رجحان کو دیکھ کے اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اچھا آپ ایک بہترین استاد کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے وکیل بھی ہیں یہ موٹیویشن کہاں سے ملا اور آپ کا بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوگا ماشاءاللہ اتنا زبدست سکول چلا رہے ہیں اور بڑی زبدست آپ اس مظفرگر میں تعلیم کے لحاظ سے اپنی خدمات سر اندام دے رہے ہیں آپ کا آئیڈیل کون ہے اور آپ کہاں سے موٹیویشن لیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ہم مسلمان ہیں ہمارے تو اس سب کا ایک ہی آئیڈیل ہے نمی بہترین صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آپ کی صدرت مبارکہ ہے اس کو پڑھیں تو کسی اور کو آئیڈیل بنانا کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بیسک فلسفہ ہے ہمارا چند لوگ ایسے بھی ہیں ہسٹری میں جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا جن کے طرز زندگی ڈیڈیکیشن کمیٹمنٹ بہت اچھی مجھے لگی میں ہسٹری کا طالب ہلوں ہوں بیسکل ہی میں ہسٹری ہوں تو مجھے ہسٹری سے تھوڑا سا شغف بھی ہے حضرت مر فاروق کو میں نے بہت پڑھا ہے مجھے حضرت مر فاروق کا طرز زندگی طرز حکومت لوگ ساتھ برتاؤ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا معاشرتی انصاف سوشل جسٹس پر جو انہوں نے توجہ دی یہ بڑی اہم چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی جو ڈیڈیکیشن تھی پاکستان بنانے کے لئے مجھے اس بندے کی دو تین خوبیاں بڑی پسند ہیں ایک تو وہ منہ آف کمیٹمیٹ تھا آنیس تھا اس پہ کوئی کرپشن کا علیگیشن نہیں دوسری بات یہ تھی کہ وہ بہت پروفیشنل تھا ایز ای لائر بہت پروفیشنل تھا مجھے بچپن سے شوق تھا ابھی میں اللل بی کروں لیکن والدین کی خواہش پر میں نے ٹیچنگ اڈاپٹ کی تھی اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے میں نے اللل بی بھی کر کے بار کو جائن کیا جہاں تک اس سسٹم کا تعلق ہے میں سارا کریڈر جو ہے الہاج شیخ محمد جمیر قریشی کو دیتا ہوں جنہوں نے یہاں مظفر میں مثالی سکول کی بنیاد رکھی ہم نے اس سے سیکھا اور اس سسٹم کو ہم نے معاشرے میں مطارف کرویا حسین آخر میں جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم حاصل نہیں کرواتے اور کسی کام میں لگوا دیتے ہیں اور مختلف دیگر دوسری ایکٹیویٹیز میں بچے کا فیوچر زائے ہوتا تھا ہم نے دیکھا ہے بہت سے بچے ہیں جو اچھی اور میاری تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ان جیسے والدین کو اور ان بچوں کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھیں جی تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے ترقی گھر کی ہو ترقی خاندان کی ہو ترقی ملک کی ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم کے بہر انسان میں شعوری ہی نہیں آتا انسان اپنے انسان ہونے کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں انسان ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے بہترین انسانچے میں ڈھال کے انسان کو بنایا گیا بغیر علم کے انسان کیسے سمجھے گا کہ میں بہترین اللہ کی بہترین مخلوق ہوں اگر اسے وہ اپنے آپ کو نہیں پچانتا وہ اپنے رب کو کیسے پچانے گا تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے تعلیم انسان کو آگاہی دیتی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ تعلیم سے پتہ لگتا ہے کہ میں انسان ہوں بغیر تعلیم کے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں مقصد ہی نہیں ہے کیونکہ انسان اور جانور میں بیسیکلی ایک ہی ڈیفرنس ہے جانور بھی خوراک استعمال کرتا ہے جانور بھی اپنے افضائش اپنے خاندان میں اضافہ کرتا ہے افضائش نسل کرتا ہے انسان بھی کام کرتا ہے ڈیفرنس کیا ہے صرف ایک ڈیفرنس ہے کہ انسان کے پاس ایک مقصد ہے جانوے پاس کوئی مقصد نہیں ہے پیدا ہوا نسل پڑھی زباہ ہو گیا یا مر گیا انسان ہے تو وہ سوچے گا میں کیوں پیدا ہوا وہ کیسے سوچے گا جب وہ پڑے گا تو سوچے گا میں کیوں پیدا ہوا بغیر تعلیم کے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے میں کیسا بیٹا ہوں میں کیسا باپ ہوں میں کیسا بھائی ہوں میں معاشرے کا کیا فرد دے چاہے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی پھر بھی وہ اسادزہ کی علماء کی سکولرز کی محفل میں بیٹھ کے بھی اگر وہ کچھ سیکھ لیتا ہے تو اس میں شعور آتا ہے اور جو نہیں سیکھتا آپ دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ معاشرے کے اندر ایک بے مقصد سا انسان ہوتا ہے اور دنیا کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم خواست کہتے ہیں وہ خواست دولت کی بنیابت سے کوئی نہیں ہے جتنے بھی دنیا ہم تاریخ جن کو خواست کے طور پر جانتی ہے وہ ان کے پاس علم تھا تو وہ خواست اگر ہم قائدہ دن محمد علی جناہ کا نام لیتے ہیں تو وہ اللہ کے قانون کے شعبے میں اپنا مقام رکھتے تھے اس کے بعد انہیں سیاست میں مقام پیدا کیا پہلے وہ بطور وکیر انہیں لوگ کی خدمات پیش کی اگر اللہ میں اکبال کے آپ بات کریں تو وہ کتنے اچھے شاعر تھے شاست بات کی بات ٹھیک ہے نا اگر آج بل گیٹس کی آپ بات کرتے ہیں بل گیٹس نے جو سسٹم واشرے کو دیا اور دنیا کو دیا ہوا ہے وہ تعلیم کی بیس پر ہے نا بل گیٹس کا اندر اور تو کوئی خوبی نہیں ہے اس نے سافٹ ویر کو مطارف کروایا دنیا کے اندر وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی لیکن بنیاد تو ایڈیوکیشن ہے تو بیسیکلی ایڈیوکیشن کے بغیر دیکھو یہ تو ہمارے مذہب کے اندر بنیادی فلسفہ ہے جیسے آپ نے ایک بیان فرمایا اللہ کے پاس فرمایا کہ علم حاصل کرو گوز سے لگے گوھر تک اور علم کے بغیر تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے علم کے بغیر آپ اپنے کسی بھی معاشرے کے فرد کو نہیں پہچان سکتے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اس کا کیا احترام ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے ایک خاص مقصد کہتا ہے ہم تھوڑے سے وقت کے لئے یہاں آئے ہیں بغیر علم کے یہ ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا تو میں ان دوستوں کو ان عزیزوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذات پر جبر کریں زیادہ محنت کریں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے دور نہ رکھیں یہ جو ان کی شخصیت میں یہ ڈیفیشنسی ہے یہ کمی ہے اس کا کبھی ازالہ نہیں ہو سکے گا وہ ہمیشہ معاشرے کا محروم طبقہ رہیں گے کبھی بھی ان کے اندر کوئی عالی مقام تک پہنچنے کے صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی بے شک جی علم حاصل کریں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یا مزفرگر میں آکے ان سے نشست کر کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا واقعی محسوس ہوا کہ تعلیم حاصل کرنا واقعی ہر بچے کا رائٹ ہے اور ہر اس نوجوان تک یہ ایک قیمتی چیز پہنچنی چاہیے جو کہ یہ ڈیزرب کرتے ہیں یہاں مجھے اجازت دیں اللہ آپ کا حامی اناسہ موسیقی موسیقی